بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈرسنگ مینیا پر کچھ میں نے کہتی ہے کہ اس طرح کی جو چھوٹے بٹنز ہوتے ہیں یہ ہمیں بنے بنائے ایکزیکٹ میچنگ کے جو ہمیں ڈرس کے کوڈنگ چاہیے ہوتے ہیں بزار سے نہیں ملتے حالانکہ آج کل یہ پرنٹڈ سلکیوں پر بھی آ گئے ہمارکیٹ میں لیکن میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جس ڈرس کے لیے یہ چاہیے ہوتے ہیں کبھی میں بھول جاتی ہوں کبھی میں نہیں لا پاتی اس وجہ سے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ اسی طرح کا تھوڑا ڈیفرنٹ بیڈ یا بٹن خود سے بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سیم فیبرک ویلیا ہے جو میں نے ڈرس کے حساب سے استعمال کرنا ہے کپڑے کی لمبائی چڑائی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے اگر چھوٹا کپڑا لیں گے تو چھوٹا بٹن بنے گا بڑا کپڑا لیں گے تو بڑا بٹن بنے گا یہاں پہ اس کی لمبائی چڑائی میں نے ساڑھے دین بھائی ساڑھے دین انچ رکھی تھی یہ اس لوب کے لیے جو لوب میں نے ہاف انچ کے حساب سے سٹچ کیا ہوا ہے اس کے لیے پوفیکٹ بن جائے گا اس کی آپ نے گلائی کٹ کر لینی ہے چاہیں تو اس کی گلائی ریفرنس کے طور پہ آپ پہ کسی گتے پہ پہلے کٹ کر لیں کوئی ایک گول بوٹل کا ڈھک کر لے لیں یا پھر اندازے سے کٹ کر لیں اب یہاں پہ میں نے سوئی میں سنگل دھاگا لیا ہے اور اس کا ون فورتھ انچ کنارے سے چھوٹ چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹانکوں کی صورت میں جیسے ہم کچھا ٹانکا کہتے ہیں اس سے سٹچ کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ ڈبل تھرائیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اسے کھینچیں گے تو بعض اوقات ہم کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا کھینچ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس بے دھاگا ٹوٹ سکتا ہے جتنی دیر میں آپ وہ بٹن اپنے شرٹ کے اوپر یا ٹراؤزرز کے اوپر لگاتے ہیں اتنی دیر میں یہ بٹن بن کے تیار بھی ہو جاتا ہے اچھا ایک چیز میں اور واضح کر دوں کہ ٹراؤزرز کے اوپر ہم پرلز یا بٹنز اس طریقے سے لگاتے ہیں جس کے پیچھے میٹل لگے ہوتے ہیں تو جب ہم پاؤں کے بل نیچے بیٹھتے ہیں جیسے خاص کر نماز پڑھتے ہوئے تو چھپتے ہیں تو یہ کپڑے کا بناوا بٹن آپ کو وہ ایسے چھپے گا نہیں ویسے تکلیف نہیں دے گا اور اس کی لوک باہر سے تو ویسے ہی نظر آئے گی کیونکہ جب ہم بٹن کو لگا دیتے ہیں تو اس کا میٹل والا حصہ تو اندر چھپ جاتا ہے یہاں پہ ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑا دھاگہ علج رہا تھا لیکن جب ہم خود کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم فری ہو کے کام کرتے ہیں تو یہاں تک میں نے اس کو ایسے سٹیچ کر لیا اس کے بعد اس دھاگے کو ہمیں کھینچنا ہے ایک کٹوری کی صورت دے دینی ہے یہ اس وقت اس کی یہ لوک ہے میں نے تھریڈ یہاں پہ کنٹراس کلر کا استعمال کیا آپ نے سیم کلر کا استعمال کرنا ہے یہ دیکھئے ویسے تو یہ سارے دھاگے چھپی جانے اس کو یوں کھینچیں گے تو یہ کٹوری کی شکل آ جائے گی اس کو دوبارہ سے یوں پھیلا کے ایک سرکل سا بنانا ہے اگر آپ نے باہر والے ٹانکے گولائی میں لگائیں تو یہ والا حصہ بھی گول بن جائے گا اندر سے یہ کچھ ایسے دکھ رہا ہے اب ہم نے یہاں سے کھینچنے کے بعد چاہیں تو تھوڑا پکا کر لیں میں نے نہیں کیا کیونکہ اس نے اندر ہی چھپ جانا ہے یہاں اس کے کنارے سے میں نے نیڈل کارنر تک دوبارہ لے کے جانی یعنی جس طرح سے میں نے پہلے سٹیچ کیا لیکن پہلے تو میں نے جو کنارے سٹیچ کیا وہ بلکل ون فورٹ ہنج کی دوری پہ کیا لیکن یہاں پہ میں نے نیڈل بلکل کارنر کی طرف لے جانی پہلے تو اسے بلکل گول کر لینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو اب نیڈل یہاں الٹی طرف سے لیکن یہاں پہ ہم نیڈل لے جائیں گے دونوں کپڑوں کے بیچ میں اب یہ دو دہیں ہو گئی ہیں فرنٹ کی طرف اس کا دھاگہ نہیں دکھنا چاہیے بلکل کارنر پہ چلے جائیں گے اور اب جو ہم کارنر کے اوپر کچھا ٹانکہ کریں گے وہ بلکل چھوٹے چھوٹے ٹانکوں کی صورت میں کریں گے تاکہ بہت نفاصت سے پیچھے کی طرف ساری گیہ درزکٹھی ہو اچھا یہاں پہ جو میں کچھا ٹانکہ کر رہی ہوں یہ فرنٹ کی طرف بھی آئے گا کیونکہ اس نے تو کھچ کے کپڑے کو بیک کی طرف ہی لے جانا تو اس سے آپ لوگ گھبرائی گا نہیں کہ یہ سامنے دکھے گا نہیں بلکل ایک کیپ کی صورت میں بن جائے گا ایسے اسی لئے میں نے جان مجھ کے کنٹراشٹ کلر کا تھریڈ استعمال کیا ہے اور میں نے ویڈیو کی سپیڈ بھی سلو ہی رکھی بھی ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے بلکل کنارے کنارے پہ کیونکہ اس طرح کپڑا ڈبل فولڈ ہو چکا ہے اور چھوٹا جتنا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے دھاگا اتنا ہی کوئی اس میں پھستا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا دھیان سے ہم کام کریں گے اور جہاں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا تھا وہی تک چھوٹے چھوٹے سٹیچز لے جا کر اسے وائنڈ اپ کر دینا ہے اور بہت ہی اتیاد کے ساتھ ہم لوگوں نے اسے کٹوری کی صورت میں جو پہلے سٹیچ ہوئے وے را ایجز ہیں وہ اندر کی طرف کنسیل کر دینے ہیں ایسے اسی لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنے چھوٹے ٹانکیں ہوں گے اتنا خوبصورتی سے پیچھے گیدرز آجیں گی اگر آپ چاہیں تو سیم ٹھرڈ استعمال کر کے یہ جو گیدرز ہی کٹھی ویوی ہیں اس کے اندر چھوٹا سا پول کا بیڈ لگا کے الٹا اس کو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے پلٹ کے پچھلا حصہ شو کرنا ہے یہ جو میں آپ کو پکا کر کے دکھانی ہوں کناروں کو اس کے اندر آپ پول کا بیڈ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی لکائی اب میں آپ کو اسے ٹراؤزر کی اوپر اٹیچ کرنا بتا دیتی ہوں یہ ٹراؤزر میں نے آپ کو سٹیچ کرنا بتایا وہ ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے سیم وہی تھریڈ میں نے گٹ نہیں کیا اسی کوئی کرنا ہے مجھے استعمال اور اس کو بیلنس کرنے کے بعد یہاں پہ جو لپس کی لینٹ میں نے چھوڑی ہوئی ہے وہ تقریبا ہاف انچ کی چھوڑی ہوئی ہے تو دھاغہ اوپر سے جائے گا ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے پہلے ہی کیا ہوا ہے اس کو تو اس کو لگانے کا طریقہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ اس کے اندر سراخ ویسے نہیں ہے جیسے بٹنز کے ہوتے لیکن اس کی لک ویسے آئے گی تو اس کے چاروں کے ناروں کے اوپر یوں چھوٹے چھوٹے ٹانکے لے کے اوپر ہی اوپر اس کو سٹیچ کرتے چلے جانا ہے ایسے تو کوشش کریں کہ جو ہمارے پاس بارڈرز کے کپڑے ہوتے ہیں یا پھر یوں ہوتا ہے نا کہ شورٹ کے سائٹ سے کتنا زیادہ کپڑا بجا ہوا ہوتا ہے وہ کترنوں کی صورت میں زائے ہی جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بٹن کے صورت پر ہم استعمال کر لیں گے اور یہ والے بٹن ہام فل بھی نہیں ہوتے کپڑے کے ہیں تو آپ کو تکلیف بھی نہیں دیں گے جب کبھی اس کے اوپر پریشر آتا ہے تو یہ میں پہلے بھی واضح کر چکی ہوں اس کو تین چار سائڈوں سے گلائی کے رخ پر موڑتے چلے جائیں گے اور نیچے والے ٹراؤزر کے پیس کے ساتھ کارنر کارنر کی سلائی لگاتے چلے جائیں گے اب یہاں سے میں نیچے لے جا کے نیڈل دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پکا ہو گیا جی بالکل ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے نیڈل ایک دفعہ اور اوپر لائیں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بٹنز لگانے بتائے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس کو ریپ راؤنڈ کرنا ہے یعنی اس طریقے سے دو تین دفعہ گھما دیتے ہیں تو ہمارا بٹن زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور یہ دھیلا بھی نہیں پڑتا اور پھر اس کو نیچے کی طرف لے جائیں گے ایسے اور جس طریقے سے ہم گرہیں لگاتے ہیں دو تین دفعہ ویسی گرہیں لگا کے اسے وائنڈ اپ کر لیں گے یہ دیکھیں ارام سے بن گیا ہے اور ارام سے ٹک بھی گیا ہے بار بار دھاگے ہمیں کٹ کر کے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں پہ میں اسے دو تین دفعہ جیسے زنجیری ٹانکہ بنا کے پکا کرتے ہیں دیکھیں میں ڈیٹیلز اس لیے بھی ساتھ میں بہت زیادہ ایڈ کر دیتی ہوتی ہیں کچھ بہنیں جوتی ہوں بلکلی بگنر ہوتی ہیں تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے چلیں جناب اس کو یہاں پہ میں وائنڈ اپ کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کی لکھ کس طرح کی کیا گی جب میں پورے ڈریس آپ کو کبھی دکھاؤں گی تو پھر آپ اس میں سارے بیٹس یا سارے بٹنس اٹیچ ہوئے دیکھ لیں گے اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک می ویڈیوز سبسکرائب ٹو می چینل ہیٹو نوٹیفکیشن بیل فور مور اپ ڈیٹس حاضر ہوتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ آئیڈیا کو لے کے یہ جو گیپ رہ گئے ہیں اس پہ مجھے بٹنس لگانے ہیں تب تک کے لیے دعاوں محاویت رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ